الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلا آلیه المصطفیٰ واصحابیه المجتبا الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ الْخَلَائِقِ بَعْدَ الْأَنْبِياءَ اللہم سلِّعَ لَا روزة محمدٍ فِي الْرِيَازِ وَسَلِّ عَلَى بَلَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْبِلَادِ صَلَاةً تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيلَةً وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُهَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْقُرَبُ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ أَمَّا عَبَادُ فَأُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْبَادُ بَلْ أَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ قَالَ الرَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّتِ قَالَ الرَّبِيُّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيِّنِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الَّذِيمِ دروش نیف سبد رات بلند دواس پڑھ نماز بالا دروش نیف زور سے ذرہ پڑھئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی راہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام یادگارِ اسلاف حضرت مولانا قاری محمد یامین گوہر صاحب حضرت مولانا قاری خلیل احمد اشرفی صاحب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سبزادہ مولانا زیاء الحق چنیوٹی صاحب محترم جناب مولانا قاسم امار صاحب صدر مرکدی علماء کونسل ذلہ چنیوٹ جناب حضرت مولانا عابد فاروقی صاحب دویزنل صدر مرکدی علماء کونسل فیصلباد اور سٹیج تے تشریف فرما انتہائی قابل احترام علماء بشائق میرے محترم بذرگو دوستو چنیوٹ شہر دے غیور نوجوان ساتھیوں سب تو پہلے تے میں شکریہ دا کرنا حضرت مفتی عمر فاروق صاحب کہ ہاں جناب نے تھوڑی جی وقت اندر تبدیلی فرما کے میں نو ذرا پہلے وقت انعیت فرما دتا اینہ دا بہت بڑا عیسان ہے ورنہ مولوی جدو کرسی دے بہ جائے تے پھر انو اللہ ہی ہٹا سکتا ہے اے عدب علماء دا کہ ایک دوسری دی عزت اور احترام اور عدب کر دن اللہ تعالیٰ ساڑے نوجوانہ دے اندر بھی اے عدب قائم فرمائے شہادت کانفرنس تری سٹھویں یا چو سٹھویں سلانہ اس تاریخی بادشاہی مسجد اندر انعقاد پدی رہے ہیں کہ اس سٹیج دے اپنے زمانے دے جڑے بڑے بڑے بزرگہ کابر مشایخ اور خطبہ گزر چکے ہیں سفیر ختم نبوت مولانا منظورہ مچنیوٹی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالوارس صاحب رحمت اللہ علیہ اور انہ دے رفقہ دی دعوت تے چوٹی دے خطیب اس سٹیج تے تشریف لے آ چکے ہیں کل فیصل آباد دے اندر میں کانفرنس کیتی ہے جڑی سٹھویں سلانہ کانفرنس ہے میرے والد محترم نے اس داغاز کیتا اس کانفرنس دے اندر بھی اپنے دور دے بڑے بڑے علباء خطباء مشایخ تشریف لے آئے اللہ ساڑھے اکابرین دیا قبران و منور فرمائے ایک کانفرنسہ جڑیاں شہادت دے انوان تے لفظ یوم شہادت یا شہادت کانفرنس انوان اس وافتے کے آن والا بکرر حضرت عثمان دی شہادت بھی بیان کرے آن والا خطیب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی بیان کرے اور آن والا خطیب نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی دی شہادت بھی بیان کرے ساڑھے بزرگاں نے اکابر نے جڑا فیصلہ کی تا کہ یکم محرم تو دس محرم نوجوانا نو ذکرِ صحابہ بھی سنانا ہے جڑا صحابہ نو مندہ ہے وہ بولے تے اینا نوجوانا نو ذکرِ اہلِ بیعت بھی سنانا جے اور ساڑھا عقیدہ ساڑھا ایمان نہ تے اسی صحابہ تو بغیر رہ سکتے یا نہ اسی اہلِ بیعت تو بغیر رہ سکتے اسے وافتے اشرہِ فاروق و حسین و اشرہِ امن اس نو خوبصورت عنوان اکابر نے دے دیتا ہے اور بھورے پاکستان دے اندر اشرہِ فاروق و حسین و اشرہِ امن دے طورتے اس اشرے نو منایا جا رہا ہے میرے تو پہلے بھی جڑے خطیب نے یا میرے تو بعد جڑے خطیب آنگے کل آنگے پرسوں آنگے اگلے دن آنگے انشاءاللہ اے جڑیا راتہ نے یا دن نے اے دن مک جانگے نہ تے مدہِ صحابہ مکے کی نہ مدہِ اہلِ بیعت مکے کی دن مک جانگے لیکن نبی دے جڑے پیارے نے انہ دا ذکر نہیں مک سکتا اشرہِ فاروق حسین چنیوٹ والیو تسی بڑے ہی عظیم شہر دے اندر موجود ہو بڑا ہی خوبصورت شہر ہے تاریخی شہر ہے اور بازوک لوگان دا بجمائے میرے نال تصورات دے اندر غوتہ لگانا ہے میں نبی دی سیرت دیا چلکیاں اور نبی دی زبان چوں ذکرِ صحابہ ذکرِ اہلِ بیعت او دے پھل توڑی چھولی چپاما گا انشاءاللہ ازیر اس خوشبو دے نال چنیوٹ دی گلی گلی نگر نگر عمر عمر دے نارے لگنگے چنیوٹ دے ہر بزار دے اندر ذکرِ حسین دی خوشبو آئے گی ذکرِ حسن دی خوشبو آئے گی ذکرِ فاروق دی خوشبو آئے گی اور ذکرِ عثمان دی خوشبو آئے گی اور ذکرِ نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسن اور حسین المحبت کرتا یا اللہ تو بھی میرے نا شہزادیان المحبت فرما تجیڑا نا شہزادیان المحبت کرے گا وہ میرے نا المحبت کرے گا جیڑا نا شہزادیان المغض رکھے گا گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا المغض رکھے گا ایک طرف نبی نے فرمایا مگر جریوٹ والیا ایک پاس نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم امبادی غردہ فمن احبہم فبحبی احبہم یا اللہ اے میرے محبوب سجنے ابو بکر زدیق عمر فاروق عثمان غنی علیہ مرتضی یا اللہ اے میرے سونے پھلنے جیڑا بندہ انہا نل پیار کرے گا اے میرے جیڑا نبی نل پیار کرے گا اور فابی مغضی اب غضا ہو جیڑا انہا دے بارے دے اندر مغض رکھے گا اے میرے کہ انہیں نبی دے نال مغض رکھے گا ایک پاس نبی اپنے صحابہ تے پیرا دے رہا جے تے دوسرے پاس نبی اپنے جڑے اہلے بیترے اونا دے پیرا دے رہا جے اور نبی کہہ رہا جے دنیا والیوں کل اللہ اسعالکم علیہ اجرن اللہ المودت فلقربا میں نبی دنیا والیا کلو کچھ نہیں چاندہ میں اے یو چاندہ کہ دنیا والیوں جویں دوزی میرے نل پیار کرتے ہو ایسے طرح میرے صحابہ تے اہلے بیت اور صحابہ بھی اور اہلے بیت بھی ساڑے ایمان دا حصہ اور چنیوٹ والیا ساڑے بزرگان دا کی دا ساڑے اکابر دا کی دا کہ جنو نبی نے بیت اللہ چمنگیا او بھی اچھا نبی نے جنو بیت اللہ دے اندر منگیا اور نبی غلاف کعبہ پکڑ گئے رب قلو مگدہ پہ آجے کہ ربہ میں نو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے دوسری روایتیں جے کہ نبی نے ہاتھ رکھ دیتا عمر دے دے کہ خطاب نہیں اے عمر بن حشام نہیں بلکہ عمر بن خطاب چاہیدہ جے اور اللہ اے میرے نال جدو جڑ جائے تے دے آن دے نال مکہ دے اندر بہار آجان تے جس دن عمر نبی دے کول آگیا سبحان اللہ کے نظرہ او جامعہ مفجد دے دروازے جڑے بیٹھڑو بھی سبحان اللہ کو کہ جس دن عمر نے کلمہ پڑیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر خود بلند فرمایا اور نبی بھی خوش ہے صحابہ بھی خوش نے مکہ دیاں فضاوا دے اندر برکتہ آگئیا رحمتہ آگئیا بہارہ آگئیا شانہ تے رونکہ تے عزتہ دے اندر اضافہ ہو گیا کملی والا خوش ہے تے جبریل امین آگیا جبریل امین آگیا اور جبریل امین نے آکے میرے محبوب نو آکے عرض کی تھی محبوبہ آج عمر نے کلمہ پڑیا صحابہ خوش عمر نے کلمہ پڑیا قریشی خوش ہاش بھی خوش مکہ والے خوش عربی خوش تے اے میرے پیغمبر اے خوشیاں عمر دے کلمہ بڑھڑ دیاں صرف فرشاں تے نہیں منائیاں جاریاں بلکہ عرشاں تے ملائکہ بھی خوش عمر دے اسلام لیان تے عرشاں تے ہوتے ملائکہ بھی خوش نے اور اے تے عمر جنہوں نبی نے منگیاں سبان اللہ کو ادرا میں دواری جولی دے اندر بیجا بچیا میں دواری جولی دے اندر اگلا پھول پان لگاں سبان اللہ کو اللہ دے سونے پیغمبر نے بیت اللہ دے اندر اللہ گلو عمر رومنگیا عمر رومنگیا اور ایک میرے پیغمبر نے عمر رومنگیا ایک میرے پیغمبر نے خواہش کی تھی کہ ربا جیڑا قبل اے ایک کعبہ بنا دے علماء اکرام درہ سبان اللہ تے کہہ دیو نا درہ دلوں سبان اللہ تے درہ تو آڑی سبان اللہ نا اللہ میرا دل بڑا ہو جائے گا درہ سبان اللہ کہہ دے مولوی کے ذریعے سبان اللہ نہیں کہہ دے بڑی مشکل کا علم دیئے اے اللہ تعالیٰ اگرانو سلامت رکھے ساریاں دینی جماعتاں اکٹھی آنے اور اکٹھے ہو کے جلسہ کرا رہے رہے بڑی خوشی ہے اور چوٹھ سٹھوہ سال جاری ہے اللہ تعالیٰ اینہ نو سلامت رکھے کہ اینہ نے اکابر دے پرچم نو بلند رکھے آیا ہونتے خوش ہونا جناب ہون سبان اللہ کو رسول اللہ نے دو دعاویں منگیاں کنیاں دو اے مولونا یامین گوھر صاحب جڑے نے اے وڈی ٹو پیتے اے پٹکا تے ظلوفہ جڑی ہے نے اے انہوں بے کے ساڑوں ساڑوں بڑے حضرت یاد آدھے نے اے ساڑے بزرگ سان حضرت چنیوٹی صاحب میرے والد محتروں جناب کیب اور پٹکا واسکٹ ٹو پی اے ہونے اتنا دے جڑی ٹو پی واسکٹ جس طرح مولانا حسین صاحب چنیوٹی اللہ تعالیٰ انہوں سید دے انہوں دے بیک اپنا انداز ہے اور انہوں دے فضا قطع اے خطیبہ دی اے ساریاں دے بانی میرے والد بولن ازیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں دے جملے میں دیاں گا فرما دے سن کے نبی نے رب کلو دو دعا منگیا ایک عمر منگیا ایک قبلہ کعبہ منگیا نبی آئے مکہ دے اندر تے جاکے نماز پڑھ دے سن مفجد اکسا والمو کر کے نبی نے دعا منگی ربا میں نو قبلہ او دے دے جڑا ابراہیم خلیل اللہ نے بڑھایا اور اللہ نے نبی دیاں دونوں خواہشہ پوریاں کر دیتیاں راب نے عمر بن خطاب بھی نبی دی چوہلی جبا دیتاں راب نے قبلہ بھی بیت اللہ نبی بنا دیتاں اور اللہ فرما دے قد نرہ تکلوب وجہی کا فی سما فالنو ولی انہ کا قبلہ تن ترواہاں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اللہ فرما دے سنیاں عمر منگیا میں تیری چوہلی جبا دیتاں کعبہ بیت اللہ نبی مگیا بیت اللہ میں تیری لئی کعبہ بنا دیتاں سونیاں اپنا روخ بیت اللہ والو پھر انہوں قبلہ بنا دیتاں حضور پہلے محجد اقصا والمو کر کے نماز پڑھ دے سن لیکن جس دنے آیت نازل ہو گئی رب نے سونے محبوب دی دعا نو قبول فرما کے بیت اللہ نو قبلہ بنا دیتاں اور بیت اللہ نو عباد کر لئی محمد مصطفیٰ آ گیا پھر رب نے منگیا کہ ربہ اے عباد کرن وافتے میں نو اے تیالل اعلان ازان نہ دین وافتے تے نمازہ پڑھن وافتے نمازہ پڑھن وان وافتے میں نو ایک عمر عطا فرما دے تے رب نے عمر بن خطاب بھی محبوب دی چوہلی جبا دیا اور نبی حضرت عمر نل بھی پیار کر دے سن صحابہ نل بھی پیار کر دے سن صدیق اکبر نل بھی پیار کر دے سن اور اہلِ بیعت نل بھی پیار کر دے سن اے عشرہ فاروق و حسین دا عشرہ جے اور حضرت عمر دے واقعات فضیلت اور شان اور شہادت اتنا عظیم واقع جے خدا دی قسم اگر قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ عمر تیری شہادت دا گواں کون ہے کہ عمر آکھے گا کہ ربا مسلح نبوی میری شہادت دا گواں جے حضرت عمر دی شہادت کتے ہوئی مفجد نبوی جے اور گواں مفجد نبوی مسلح نبوی اور اے کون عمرے سبحان اللہ خدرہ چنیوٹ والی اے عمرے جڑا دریائی نیل نو خد لکھے تے نیل چمو جا 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 اے عمرے جڑا مسجد نبویچ بیٹھ کے ہزارہ میل دور عضرت ساری انو مخاطب کرے یا ساری الجبل ساری پہاڑ والویک اے او عمرے لیکن آجو ولا آگیا کہ محرم دی یکم تاریخ ہے میرا عمر جا میں شہادت نوش کرنا پیاجے چنیوٹوالیا میری شہادت یا تیری شہادت کوئی آنکھے گا کہ ربہ میری کشمیر دی شادت ہے کوئی آنکھے گا کہ ربہ افغانستان دی شادت ہے کوئی آنکھے گا کہ ربہ پاکستان دیا سرحدہ تے پیرا دی دیا ہویا میری شہادت ہو گئی اللہ فرمانگے عمر تیری شہادت تا گوا کون تے حضرت عمر فرمانگے کہ ربہ بیت البسج حضرت عمر فرمانگے ربہ مسجد نبی دی سرزمین گوا مسلح نبوی گوا اور ایک گواہی پڑی اوچھیے اور حضرت عمر مسلح تے کھڑے نے پچھے قاتل کھڑا جے علم غیب دا خاصا کے دے کول سا باکھو اللہ علم غیب دا خاصا کے دے کول بولو کے دے کول اللہ کو حضرت عمر مسلح تے ہاتھ بننے کھلو گے پچھے قاتل پتہ ہی نہیں اور ایک باس ہوئے ایک وقسی کے نیل نو خط لکھیا تے نیل چے جدوں خط رکھیا تے نیل چے موجہ آگئیا ایک باس ہے عمر کہ جدوں بیٹھے فرشتے اللہ ہو دی رائے ارشا تو قرآن بڑھا کے نازل کرتے بائی اس مقامات یہ اس تو زیادہ مقامات کہ جیڑی رائے فرشتے عمر دی ہندی سی اے ہی رائے راب دی ارشا تے ہندی سی کہ اوہ عمر آج مسلے تھے مگر قاتل پچھے عمر رو پتہ نہیں تیز تو ثابت ہو گیا علم غیب دا خاصہ کہ دے کول زورنل بولو کہ دے کول اللہ کو حضرت عمر تے حملہ کیتا زخمی ہو گئے فون خون جسم چو نکلیا حکیم آئے طبیب آگے تے میرے عمر نے کیوں کی جواب دیتا فرمایا اللہم این ازلوکا شہادتا فی سبیلکا و وفاتا فی بلدی رسولکا او میرا علاج کرن والی ہو ہون علاج ایک پاسے رکھ دو ہون دوائیاں دی ضرورت ختم ہو گئی ہون تو آج جیڑی مکی تیزیو دی کبولیت دبیلا اللہ منو شہادت دی موت عطا فرما دے نبی دے شہد دے اندر عطا فرما دے اور تیرے رستے دے اندر آئے رب نے میری دعا قبول کر لیے لہذا منو ہون دوائیاں نہ پلاو دوا دا ویلہ ختم دعا دی منظوری شروع ہو چکی جے اللہ امہ انی ازلوکا شہادتاً فی سبیلکا و وفاتاً فی بلدی رسولکا اور حضرت عمر شہید ہوئے اور اے شہید بھی آلا تے آدھ رہن کربلا دے شہید واللہ چلا سبھات اللہ کتا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو چریوٹ والیاں حضرت حسین کئی نسبتہ دے نال بلدنے میرے نزدیک میرے اکابر دے نزدیک میرے بزرگان دے نزدیک حضرت حسین دے رتبہ سب تو بڑا رتبہ کہ حسین میرے مصطفیٰ دا صحابی حضرت حسین حضرت حسین جنہ نے بچپن دے اندر اپنا ہاتھ نبوت دے ہاتھ دے اندر دے دیتا کون حسین جس ویلے حسین پیدا ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کن دے اندر آزان دیتی میرے مصطفیٰ نے گڑتی دیتی میرے مصطفیٰ نے حسین دا اقیقہ کیتا میرے مصطفیٰ نے حسن دا اقیقہ کیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حسن دی مشاہبت بھی مل دی تھی حسین دی بھی مشاہبت مل دی تھی چنیوٹ والیا علماء موجود رینہ کلو پوچھلا اثر دی نماز پڑھا کے حضرت ابو بکر ستیق اپنے زمانے دے اندر مسجد چوبار نکلے سامنے ہو حضرت حسن آگے حضرت ابو بکر ستیق نے حضرت حسن اچھومیا سینے نل لائیا اور فرمایا مسکر آکے کہ علی اے جڑا تیرا پتر حسن عیدی تشبیح تیرے نل نہیں مل دی نبی نل مل دی جدو میں نو ویخدا سیر تو لے کے سینے تک حسن میں نو مصطفیٰ دی ترہ ندر آندا جے تے جدو سینے تو لے کے پیرا تک میں حسین نو ویخدا او دے جو میں نو نبوت دیا چل گیا ندر آنیا جے چنیوٹ والیا محبت نال پیار دے نال ابو بکر ستیق نے حضرت حسن نو اٹھا لیا کندیاں تے اٹھا لیا سبان اللہ خودرا اے عام کندے نہیں ابو بکر ستیق دے کندل اگر حاضر بیٹھے ہو تے میں دونو حجرت دی رات واللے چلا اے نا کندیاں تے ایک دن نبوت بھی سوار تھی اے ممولی کندے نہیں ابو بکر ستیق دے کندے نے جے دے ہوتے حجرت دی رات نبوت بھی سوار سی تے آج ولایت سوار ہے سوار لاکھو نا یار نبوت بھی ابو بکر دے کندے آتے ولایت بھی ابو بکر دے کندے آتے ابو بکر تو کتنا خوش قسمت ہے کہ راج راج کے نبی نوبی تکیا راج راج کے نبوت دے چہرے نوبی پڑیا اور راج راج کے اونا نواسیاں دے نال پیار کیتا جننال محمد مصطفیٰ مصطفیٰ میرے محترم دوستو اشرا فاروق و حسین ایسا خوبصورت اشرا ہے اور اس اشرا دے اندر حضرت فاروق اعظم دا جڑا عصوہ حسن ہے اس دے بھی عمل کرو جڑا حضرت حسین دا عصوہ حسن ہے اس دے بھی عمل کرو اشورہ دے دل قرآن دی تلاوت کرو اشورہ دے دل توبہ کرو استقفار کرو روزہ رکھو جڑا حسینی ہے اور روزہ رکھے کہو انشاءاللہ روزہ رکھو گے توبہ کرو گے استقفار کرو گے اور حضور نے فرمایا کہ صرف ایک دن روزہ نہیں رکھنا بلکہ دو دن روزہ رکھنا کہو سبحان اللہ اور دو دل بہت عظیم دل نے اور یوم اشور دا دل جس دل اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام نو شفاعتہ فرمائی یوم اشورہ دا دل اتنا عظیم دن نے کہ جدو رب نے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ چو کڑ کے کنارے دے پچا دیتا یوم اشور دا دل اتنا مبارک دن نے کہ جس دن رب نے موسی علیہ السلام نو کلیمی اطاف فرمائی کوہِ طورتِ بلا کے رب نے او دن الکلام فرمائی اے دن بہت پیارے دن سب وعدہ کرو اس اشرے دے اندر اشرہِ پورا پاکستان اس وقت بہت عجیب کیفیت جو گزر رہے آجے کہ روزانہ خیبر پختون خواہ بلوچستان دے اندر دہشت کرتی ہو رہی افواجِ پاکستان سکورٹی فورسز دے ادارے قانون نافذ کرنے والے جوان جامِ شہادت توش کرنے دشمن انڈیا اسرائیل امریکہ اے چارے آجے کہ پاکستان دے اندر کوئی نہ کوئی انتشار پیدا کیتا جائے جدو علماء نے فیصلہ کر لیا کہ ایسی اپنیا صفحہ دے اندر انتشار داقل نہیں ہون دو آگے تے دشمن ہون نے نے حربیں استعمال کر کے ساڑے اداریاں تے حملہ کر رہے آجے آج دے اس عظیب اعتباد اندر میں دو تین قرار دادا پیش کرنا چاہتا ایک تے اصا اپنی افواجِ پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے انہ دے نال اصا اظہارِ یک جیتی کرتے ہیں چنیوڑ دی انتظامیہ فیصلہ باد دی انتظامیہ ڈویزرل انتظامیہ کہ جینا نے یکم تلیک کے دس محرم تک تمام مسلمانہ نو حق دیتا جے کہ او ذکر صحابہ بھی کرن تھے ذکر اہلِ بیت بھی کرن اور پیرا دیرے نے اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اچھے اور بہتر انتظامات کیتے نے ادھتے میں انہوں خراج تاچین پیش کرتا اور دوسرا بہاول پردے اندر یونیوریفٹی ایکسکوٹی افیصل نے جیڑیا بچیوں تے تعلیم آسل کر دیا سی او نے دیا عزتن الکھیلیا اس ظالم دے بچے نو فوراً سرحام سزا دیتی جائے ہاتھ کڑے کر کے دیتا اید فرماؤ جزاک اللہ اور تیسرا مطالبہ وفا کی حکومت کہ سویڈنٹ دے اندر ناروے دے اندر دے مارک دے اندر آئے روز مسلمانہ دی مقدس کتاب کتاب اللہ دی توہین عدلیہ دی اجازت لل ہو رہی پالیس دی اجازت لل ہو رہی حکومت دی سرپرستی چھو رہی ایک کیڑی جمہوریتیں ایسی جمہوریتیں ایسی لانت بیٹے کہ جی شخصی ازادی کہ کوئی بندہ کسے نو بھی آکے جو مرضی کہہ سکتا جے اے توہڑے ہاں ہو سکتے مگر مسلمان اس بغیر تینو برداج نہیں کر سکتے اقوام متحدہ او آئی سی اس وقت جیڑا اسلام فوبیا مغرب چھ پھیل چکے آجے اس دے اتھے کنٹرول کرن جیڑے گھنڈے جیڑے بدباش قرآن دی توہین کرن اینا نو لگام دیو ورنہ یاد رکھو کتاب اللہ دی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لئیے پاکستان جو ہوتھے کوئی نہیں جائے گا اللہ اتھو ابابیل پیدا کر دے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اللہ جدو حفاظت لین لک حفاظت کرانا چاندائے ابابیلہ تکراندہ پرندیاں تکراندہ مچھنا تکراندہ کیڑیاں تکراندہ مکوڑیاں تکراندہ کبوتراں تکراندہ ابابیلہ تکراندہ اور اللہ انشاءاللہ یورپ دے اندر بھی ایسے مجاہد پیدا کرے گا جیڑے نہ گستاقا نو خود لگام دے انگے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ مغرب خائف زدہ ہے کیونکہ میں ہر سال مغرب دے دورے تے جاندہ امریکہ برطانیہ سب تو زیادہ تیزی دے نال اسلام پھیلدہ پہ آجے کہو سبحان اللہ تیزی دے نال اسلام پھیلدہ اسلام تو خائف زدہ نہیں اور بہت تیزی دے نال قرآن دے حافظ پیدا ہو رین اس گلد تو مغرب خواب زدہ جے انشاءاللہ اللہ عزیز قرآن رب دے کتابے مقدس کتابے متحر کتابے پاکیزہ کتابے اس کتاب نو جلن والے جل دے رینگے مرد دے رینگے پرباد ہندے رینگے خورا قدادی قسم قرآن زندہ رہے گا تبید رہے گا انشاءاللہ پچھلے سال حضرت میں بریٹش برطانی اج بریٹش لابنے لیے میں ایک مضمون پڑے ایسی علامہ زاہد الراشدی صاحب دابت برکات و حمدہ کہ برطانی اج خط میں نبوت کانفرنس ہوئی پاکستان دے بہت بڑے بزرگ ولی کامل حضرت سید نفیش شاہ صاحب رحمت اللہ لے برطانیہ کانفرنس دے اندر تو اس تو بعد حضرت نے خواہش دا اظہار کیتا کہ بریٹش لیبریری جڑی ہے او دے اندر قرآن دا او نسخہ مجود ہے جڑا حضرت عثمان دے زمانے چہتھنا لکھے ہویا تھا شاہ جی نے فرمایا کہ میں نو بکھاؤ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بضبون لکھیا کہ شاہ جی دے ہمراہ اسی اس لیبریری جگے قرآن دیکھیا تے شاہ جی دی آنکھیا چہتھ رو آگئے اور فرما لگے اگر اس آیت اس زمانے چھو بکھڑا ہوگئے کہ حکومت انگریج دیئے حکومت بریٹش ہے لیبریری اونا دیئے لیکن قرآن دی حفاظت رب اس جگہ تے کرواتا پہ شیشج پہ آئے مجالے کو کوئی بندہ انہوں ہتھ لاسکے اتنی سخت سکوٹی ہے اور وہ نسخہ جی دی میں خود زیارت کر کے آیا گدشتہ ساز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو دے دور دے اندر جیڑا ہتھنا نسخہ لکھیا گیا سی او دے چو ایک نسخہ بریٹش لیبریری دے اندر مجود ہے اللہ حفاظت کرنو والا ہے اور برطانیہ دی ہر مسجد اندر ایک ترابی نہیں ہو رہی دو ترابی نہیں ہو رہی تین تین ترابیہ ہو رہی ہیں شفتہ لگ رہی ہیں مسجد دے تھلے بھی بچے قرآن سنا رہے نے مسجد دے درمیان والے حال دے اندر بھی بچے قرآن سنا رہے نے مسجد دی جیڑی اگلی سٹوری اوپر والی ہے او دے چو بھی قرآن سنا رہے نے اور مسجد دیا جیڑیا کمیٹیاں نے باپ پہ لڑ دے پہنے کہ ساڑھے دوترے ساڑھے پوترے قرآن دے حافظ بڑھ گئے نے اس سال عیدی باری ہے اس سال عیدی باری ہے اس سال عیدی باری ہے اور باریاں لگیاں باریاں نہیں مقتیاں پہیاں اے انگریز روح خوف قرآن تو لہٰذا آج دے سذیب اجتباہ دے اندر اصائے قراردات پیش کر دے ہیں پاکستان دے اندر جیڑا سویڈنڈ نہ سفیر ہے اس نو فوراں ملک بدر کیتا جائے ہاتھ کھڑے کر کے دیتا عید فرماؤ سویڈنڈ کے سفیر کو آپ کے ملک بدر کریں سویڈنڈ کے سفیر کو سویڈنڈ کے سفیر کو سویڈنڈ کے سفیر کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ